پوری دنیا میں تباہی مچانے والا کورونا وائرس اب تک ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے دنیا بر میں چال لاکھ اکاون ہزار سے زیادہ لوگ اس کی چپٹ میں آ چکے ہیں دنیا میں مرنے والوں کی سنکیہ لگاتار بڑھتے جاری ہے پر یہ سنکیہ بے سجار کی پار تک پہنچ چکی ہے یہ بیماری تیجی سے دنیا کی 168 دیسوں تک پہنچ چکی ہے چین کے بعد اٹلی اس کا سب سے بڑا کندر بن چکا ہے اٹلی میں اس بیماری سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 680 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا کا سب سے طاقتور دیس یعنی کی امریکہ بھی اس کی چپٹ میں آ چکا ہے امریکہ میں اب تک 737 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 68000 سے زیادہ لوگوں پراباویت ہے ایسے میں اگر بھارت کی بات کرے تو دنیا کے کسی بھی دیس میں جو اعلان نہیں کیا وہ بھارت کے پردان منطری نے کیا ہے بھارت کے پردان منطری نے پورے بھارت کو لوگ ڈاؤن کروا دیا یہ لوگ ڈاؤن سرو ہو چکا ہے اور 14 اپریل تک چلے گا دفتر بازر سارو جنک پریون سب کچھ بند رہے گا دیس کے پردان منطری نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ان 21 دنوں تک اس دیس میں کوئی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا دنیا بھر کے لوگوں کو انتظار ہے کی کب بیماری کو مات دینے والی ویکسین بنے گی پوری دنیا کی ویگینک ویکسین ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں یہاں تک کی 20 الگ طرح کی ویکسین ڈھونڈ لی گئی ہے لیکن انہیں ٹیسٹ کرنے میں کافی سمیں لگے گا امریکہ میں تو ویکسین کا انسانوں پر بھی ٹائے شروع کر دیا ہے دنیا کی دوسرے ویگینک ابھی جانوروں پر ریسرج کر رہے ہیں اور اس سال کے انتظار تک انسانوں کو اس سے فائدہ ملنے کی امید جتا ہی جاری ہے ایسے میں سب سے بڑی مسئبت تو یہی ہے کہ اگر ویکسین بنے میں ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے پھر بھی بڑی سنکھیا میں اپادن ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا اس بھیانک بیماری کو لے کر ایچ ای بیٹی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر سنجے کمار نے بتایا کہ ہم نے فیلال ایسے مولیکیولز کو کھوج نکالا ہے جو کورونا میں پرباوی ہو سکتا ہے اس کا بائیو فارمولیویشن ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے ایسے میں اب اس کا لیب سے پریکشن کیا جانا ہے ساتھ ہی میں ہم ملیریا کی دواؤ کو موڈیفائی کرنے کی دشاں میں بھی کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ سمیں پہلے امریکہ کی راشت پتی ڈونال ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملیریا کی دوائے اس بھیانک بیماری میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے سنسطہ کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ملی تو کچھ مہینوں میں کورونا میں پرباوی دباؤ کو کھوج نکالا جا سکتا ہے بھارتی ویگینکو کا کہنا ہے کہ ہم کئی مہینوں سے اس بیماری کا توڑ نکالنے میں جھوٹ چکے ہیں دین رات ایک کر کے اس پر ریسرچ کرتے ہی جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک دنیا کے کسی بھی کمپنی نے اس بیماری کی دوائے کو نہیں کھوجا ہے لیکن ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہم دیش کے 130 کروڑ ناغریکوں کو جلد بڑی خوشکبری دے سکتے ہیں ہم دیش کے لیے جیت جان لگا کر مہنت کر رہے ہیں اگر آپ بھی بھارتی ویگینکو اور ڈاکٹروں کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہو تو نیچے کمینٹ کر کے جلور بتائے موسیقی